رکو دوست اور اپنے آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے مجبور کریں آپ نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ آپ دو ہزار چوبیس میں خود کو بدلیں گے تو کیا ہوا اس وعدے کا آپ پھر سے بھٹک گئے میں موٹیویشنل باتیں نہیں کروں گا پر میں اتنا کہوں گا کیا تمہیں پتا ہے یہ سمیں تمہارے لیے کتنا مہتوپون ہے تمہیں یہ پتا ہے کہ اس میں صرف تمہارا سپنا ہی نہیں چھپا ہوا ہے تمہارے ماتا پتا کا بھی ہے نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے سکپ کر دیا لیکن جو دس پرسنٹ رکے ہیں وہ دھیان سے سنیں یدی آپ بدلاؤ کے لیے تیار ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کریں اور کمنٹ میں یش لکھیں اور مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ بھی جیتا ہے آپ کا مائنڈ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو انت تک دیکھتے ہیں تو آپ کو اس دنیا کی کوئی بھی چیز سفل ہونے سے روک نہیں سکتی کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے مائنڈ کی طاقت کو سمجھائے گا کہ آپ کا مائنڈ واقعی میں سفلتا چاہتا ہے یا نہیں میں نے اس ویڈیو کو وشیس روپ سے بنایا ہے کیونکہ یہ ہارڈ ورک کرنے جیسا ہے ہر کسی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سفلتا پانا ایک عدبھت اور گوروشالی یاترہ ہے جبکہ ریالیٹی میں ایسا کچھ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ انت میں ہو لیکن جب آپ اندر ہوتے ہیں تو اس کے لیے ڈیڈیکیشن اور بہت ادھیک ڈسپلین کی آوشکتہ ہوتی ہے یدی آپ ویڈیو میں یہاں تک پہنچے ہیں تو مجھے آپ پر گرب ہے کیونکہ اب تک 99% لوگ اس ویڈیو کو سکپ کر چلے گئے ہیں لیکن آپ ابھی بھی یہی ہیں یہی کارن ہے جو آپ کو بھیڑ سے ہٹ کر 1% لوگوں میں لے آیا ہے اس لیے کیول 1% لوگ ہی سفل ہوتے ہیں کیونکہ سبھی difficult situation سے گزرنے کے لیے تیار رہتے ہیں فیکٹ تو یہ ہے کہ آپ ابھی بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب کی آپ بھی مانسک روپ سے 1% لوگوں میں آ رہے ہو کیونکہ آپ کے پاس اس ویڈیو کو انت تک دیکھنے کا جنون تھا یدی اپنے یہاں تک اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہے تو کومنٹ باکس میں 1% ضرور لکھے اپنے فون کو باثروم میں لے جانا بند کر دو کھانا کھاتے سمیے اپنا فون چلانا بند کر دو جب تمہارے پاس 1 منٹ یا 2 منٹ کا سمیے ہو تو فون نکلنا بند کر دو تھوڑی دیر کے لیے خود کو بور ہونے دو کیونکہ یہ سب تمہارے distraction کا سب سے بڑا خارن ہے اس لیے تمہیں کوئی کام میں من نہیں لگتا کوئی کام کرنے بیٹھتے بھی ہو تو تمہارا من الگ ہی دنیا میں کھو جاتا ہے جو لوگ اس کام کو بند کر سکتے ہو وہی لوگ کمنٹ میں یا سٹائب کر کے جانا اگر تم اکیلے رہنے سے ڈرتے ہو تو سنو اکیلے رہنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں نمبر ایک اکیلے رہنے والے کسی کے سہارے کے انتظار میں نہیں رہتے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ جو بھی کرنا ہے وہ مجھے خود ہی کرنا ہے نمبر دو اکیلے رہنے سے تم زیادہ confidence میں رہتے ہو نمبر تین جب تم اکیلے ہوتے ہو تو دوسروں سے بچ کر خود سے ہی connect ہوتے ہو جس سے تم خود کو اور بہتر جاننے لگتے ہو نمبر چار اکیلے رہنے سے تم خود پر زیادہ focus کرتے ہو نمبر پانچ دھیرے دھیرے تم اپنی سوچ کو positive کرنے لگ جاتے ہو کیونکہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے demotivate کرنے کے لیے نمبر سکس تم اپنی creativity اور skills کو جاننے اور اسے صحیح سے use کرنا سیکھنے لگتے ہو کون کون اکیلا ہے اور کون اکیلا رہنا چاہتا ہے موسیقی موسیقی